اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مکہ پہنچے تھوڑے دنوں کے بعد حج کا سیزن آنے والا تھا اور آپ نہیں چاہتے تھے کہ حج کے زمانے میں آپ کی وجہ سے کوئی اس طرح کا ایشو بنایا جائے جس سے خود چاج کرام کو تکلیف ہو کہ اور کوئی معاملہ ہو پھر کوفے سے اتنے زیادہ خطوط اور وہاں آنے کے لیے آپ کو ایک طریقے سے پریشرائیس کیا جا رہا تھا حالکہ آپ کے ساتھ جو دیگر صحابہ تھے وہ اس کے حق میں نہیں تھے کہ آپ کوفے جائیں چاہے حضرت عبداللہ ابن عمر ہوں یا حضرت عبداللہ ابن عباس ہوں وہ اس حق میں نہیں تھے کہ عبداللہ ابن جعفر ہوں لیکن آپ نے کہا کہ میرے پاس کوئی شرعی عذر نہیں ہے کہ میں وانا جائے کوئی شرعی عذر ہو تو میں ان کی دعوت کو قبول نہ کروں تو بہرحال آپ مکہ مکرمہ سے روانا ہوں آج ہمارا مین کونسنٹریشن یہی ہے کہ آپ کے ساتھ اس سفر میں کون کون لوگ تین فرزند حضرت امام علی اوسط جن کو آپ امام زین العابدین بھی کہتے ہیں نام آپ کا علی تھا جو حضرت شہربانو بنت یزجرد بن شہریار بن خسرو پرویز بن حرمس بن نوشیروان کے بطن سے ہیں تو یہ میں نے آپ کو شجرہ نصب دیا کہ وہ روائل فیملی سے تعلق رکھتی تھی ایران کی روائل فیملی سے تعلق رکھتی تھی یزجرد کی بیٹی تھی جو کہ شہریار کا بیٹا تھا جو کہ پھر خسرو پرویز کا بیٹا تھا جو پھر حرمس اور پھر وہ نوشیروان کا بیٹا تھا تو ان کی اولاد سے یہ تعلق رکھتی تھی شہربانو ان کی عمر جو ہے حضرت امام حسین کے دوسرے صاحب زادے حضرت علی اکبر جو یعلا بنت ابی مرح بن عروہ بن مسعود ثقفی کے بطن سے تو یہ جو علی اکبر کی والدہ یعلا ہیں یعلا بنت ابی مرح بن عروہ بن مسعود ثقفی تو عروہ بن مسعود ثقفی جو بڑا مشہور سردار تھا اپنے زمانے کا یہ اس کی پوتی تو یہ اس جنگ میں شریک ہوئے حضرت علی اکبر اور شہید ہوئے تیسرے حضرت امام زین العابدین کا شیر خوار بلکل چھوٹا سا بیبی بچہ حضرت علی ازغر جنہیں کہتے ہیں جن کا نام دراصل عبداللہ تھا اور بعض نے جعفر بھی بتایا ہے اس نام میں اختلاف ہے آپ کی والدہ جو ہے وہ قبیلہ بنی قضاع سے ہے اور ساتھ امام حسین کے ان کی ایک بیٹی جن کا نام سکینہ ہے بعض لوگ سکینہ کہتے ہیں لیکن صحیح تلفظ عربی میں سکینہ آتا ہے وہ ہیں اور پھر جن کی نزبت حضرت قاسم کے ساتھ ہوئی تھی اور اس وقت آپ کی عمر جو ہے سات سال بتائی جاتی ہے کربلا میں ان کا نکاح ہونے کی جو روایت مشہور ہے وہ غلط ہے اس کی کچھ اصل نہیں ہے اور کچھ ایسے کم اقل لوگوں نے یہ روایت گھڑ لی ہے جنہیں اتنی بھی تمیز نہ تھی کہ وہ یہ سمجھ سکتے کہ یہ وقت اہل بیعت کے لیے توجہ الاللہ کا اور شوق شہادت اور اتمام حجت کا وقت تھا اس وقت شادی نکاح کی طرف التفات ہونا بھی ان حالات کے منافی ہے حضرت سکینہ کی وفات بھی راہ شام میں مشہور کی جاتی ہے یہ بھی غلط ہے بلکہ وہ واقعہ کربلا کے بعد ایک عرصے تک حیات رہے اور ان کا نکاح حضرت مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا جو حضرت زبیر ابن عوام کے صاحبزادے اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کے بھائی ہیں تو یہ وہی مصعب ہیں جن کے ہاتھوں پھر مختار ثقفی جو ہے وہ قتل ہوا حضرت سکینہ کی والدہ امراء القیس ابن عدی کی بیٹی قبیلہ بنی کلب سے ہیں اور حضرت امام حسین کو اپنی ازواج میں سب سے زیادہ ان کے ساتھ محبت تھی اور ان کا بہت زیادہ اکرام و احترام فرماتا اسی طرح امام حسین کی بڑی صاحبزادی حضرت فاطمہ سغرہ جو ام اسحاق بنت حضرت طلحہ کے بطن سے ہیں اور آپ نے کربلا کے سفر میں شرکت نہیں بلکہ آپ اپنے شوہر حسن بن مسنہ جو حضرت امام حسن کے بیٹے ہیں ان کے ساتھ مدینہ طیبہ میں ہی رہیں آپ کربلا تشریف نہیں لائیں امام کی ازواج میں حضرت امام کے ساتھ حضرت شہربانو اور حضرت علی ازغر کی والدہ تھی تو یہ آپ کی اولاد اور آپ کی ازواج تھی جو اس سفر میں آپ کے ساتھ تھی اور وہ اولاد جو اس سفر میں آپ کے ساتھ نہیں تھی اس کا بھی میں نے آپ سے ذکر کیا جو اس ساتھ قدری